اسلام علیکم جید اسطلح شفزیا اور آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ چونکہ ایم ڈی کیٹ میں اب بہت کم دن رہ گئے ہیں اور مارکٹ میں ہر بندہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز یا حرکت کر رہے ہیں کہ بچوں کو جو ہے نا کسی طرح لاسٹ والے ٹائم میں گھیڑ لیا جائے اور یہی ایک پریکٹس جو ہے جو میں نے اس سال پہلی دفعہ دیکھی ہے that is کہ جی ایم ڈی کیٹ کے گیس پیپر دیے جا رہے ہیں اب ایم ڈی کیٹ کے گیس پیپر دیے جا رہے ہیں obviously بچے جن کی تیاری اچھی ہے اور جن کی تیاری اچھی نہیں بھی ہے ان ساروں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی چلو جی ایم ڈی کیٹ کا گیس پیپر مل رہا کہیں سے تو ہم اس کو جو ہے نا ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ہم اس کو جو ہے خرید لیتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے نا solve کر لیتے ہیں اب یہ ہوتا ہے اس لیے کہ کیونکہ ہمارا ایک concept بناوا ہے FSC کے ٹائم سے کہ چونکہ FSC کے اندر بھی جب exam آپ کا قریب آتا ہے تو کچھ teachers جو ہیں جو famous famous ہیں وہ اپنے گیس پیپر دے دیتے ہیں کچھ famous websites ہیں کچھ famous institutes ہیں وہ اپنے گیس پیپر دے دیتے ہیں اب گیس پیپر ہوتا کیا ہے ذرا تھوڑا سا اگر ہم یہ سمجھ لیں گے تو ہم اپنے پیسے بھی بچا سکتے ہیں اور ultimately تیاری کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اب گیس پیپر یہ ہے کہ FSC کا for example exam ہونا ہے biology کا گیس پیپر میں میں نے یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے چار پانچ سالوں میں pattern کیا رہا ہے سوالوں کا کس topic میں سے زیادہ سوال آئے ہیں کس topic کو بالکل ignore کیا گیا ہے کس سوال کس chapter میں جو ہے وہ alternating pattern ہے کہ یار یہ آ سکتا ہے یا یہ آ سکتا ہے usually کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کا ایک concept ہے کہ for example میں نے 2023 میں FSC کا exam دی ہے تو 2024 میں ہونے والے FSC کے exam جو ہے اس کے اندر جو سوال کیے جائیں گے وہ ڈٹو وہ والے نہیں ہوں گے جو 2023 کے exam میں تھے تو 2024 کا اگر میں نے گیس بنانا ہوگا تو میں کوشش کروں گا کہ وہ سوال اس میں ڈالوں گا جو past papers میں کافی دفعہ آئے میں ہیں اور وہ سوال ڈالوں گا جو 2023 کے exam میں نہیں آئے تھے کیونکہ جو آئے میں وہ دوبارہ تو ریپیٹ ہوتے نہیں گیس پیپر بنانے کا سیمپل سا طریقہ یہ ہوتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ جی ایکسپیرینس ہے ٹیچر کا یہ ہے وہ اس لیے جی ان کا گیس بڑا اچھا ہے لیکن بسکلی اس ایکسپیرینس کے پیچھے بھی concept یہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جی بورڈ والوں نے ٹیچر کو پیپر دے دیا کہ جی یہ پیپر جو ہے آپ دیکھ لیں اور اس کے ساتھ بچوں کو گیس پیپر دے دیں وہ گیس پیپر اسی ایکسپیرینس کے حساب سے بنایا جاتے ہیں کہ جی پچھلے سالوں میں پیٹرن کیا تھا پچھلے ایک دو سالوں میں کون کون سے سوال آئے ہوئے ہیں اور اب کون سے سوال آ سکتے ہیں اسی لیے گیس پیپر جو ہے کبھی ہنڈر پرسنٹ آثینٹک نہیں ہوتا یا تو آپ اگر اس پر سو ٹاپک دے دے اور اگر اس میں سے آٹھ نو سوال آجے تو آپ کہہ دو آن جی جی میرا گیس پیپر بڑا کامیاب ہو گیا گیس پیپر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہائی یلڈ اور امپورٹن ٹاپکس ہوتے ہیں وہ بتا دیے جاتے ہیں تاکہ جی الٹیمیٹلی آپ اپنے اگزیم کے اندر جو ہے اگر وہ چیزیں کریں گے تو آپ مجورٹی آف دہ ٹھنگز جو ہے وہ کر پائیں گے اب اگر اسی کونسپٹ کو ہم اپلائے کرتے ہیں ایم ڈی کیٹ کے اندر تو ایم ڈی کیٹ کے اندر یہ کونسپٹ نوول ہے یعنی نیا کونسپٹ ہے یہ کونسپٹ آج سے پہلے اگزیسٹ نہیں کرتا تھا کیونکہ ایم ڈی کیٹ کی تیاری جو ہے نا وہ بڑی سمپل سی ہے آپ نے اپنے بک جو ہے بورڈ کی اس کو کرنا ہے آپ نے پریکٹس بک کرنی ہے کسی بھی اکیڈمی کسی بھی پبلشر کی اور اس کے بعد آپ نے پاس پیپرز کو کرنا ہوتا ہے اب میں فور اگزامپل آج ریسائیڈ کرتا ہوں کہ جی میں نے ایم ڈی کیٹ کا گیسٹ پیپر دینا جی میں ایم ڈی کیٹ کا گیسٹ پیپر بنانے لگوں میں کیا کروں گا میں پچھلے چار پانچ سالوں کے ایم ڈی کیٹ کے جو اگزامز ہیں نا یا جب سے پی ایم سی ختم ہو اور پی ایم ڈی سی دوبارہ آئے ہیں یا پھر اس سے کچھ عرصہ پہلے جب پی ایم ڈی سی ہی آپ کا اگزام لیا کرتا تھا میں ان سوالوں کو ان سوالوں کے پیٹرن کو کس ٹاپک سے زیادہ سوال آتے ہیں کس ٹاپک سے سوال آتے ہی نہیں ہیں میں ان کو ایک دفعہ انیلائز کروں گا اور میں کروں گا کیا کہ وہ سوال جو ریپیٹ ہوئے وہ سوال جن کی سٹیٹمنٹس ریپیٹ ہوئے لیکن آپشنز چینج ہوئیں وہ سوال جن کے سٹیٹمنٹس بھی چینج ہوئے لیکن کونسپٹ سیم تھا لیکن وہ بارہ آتے گئے میں اپنے گیسٹ پیپر کے اندر اٹھا کے ان کو رکھ دوں گا اور بچوں کو میں چیپ دوں گا کہ یہ لو جی میں نے گیسٹ پیپر آٹ نو بنا دی ہیں یا یہ میرا گیسٹ پیپر میں نے ایک بنا دی ہے امڈی کیٹ کا اس کو سولو کر لو تو پتہ نہیں کیا یہ ہو جائے گا لیکن بیسکلی کیا ہے گیسٹ پیپر is nothing else but an ایفل پی ایفل پی آپ جو اکیڈمیز کے دیتے ہو آپ کسی اکیڈمیز تیچر کے پاس کرتے ہو کسی آن لین اکیڈمی آف لین اکیڈمی جس کا بھی ایفل پی سولو کرتے ایفل پی بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹاپکس جو important ہوتے ہیں وہ ٹاپکس جن کی yield اچھی ہے پچھلے سال ان کے سوال آئے ہیں exam کے اندر وہ چیز پوچھی جاتی ہے بارہا وہ والے اٹھا کہ میں اگر ایفل پی میں ڈال دیتا ہے پورا دو سو ایم سی کیوز کا پیپر بنا دیتا ہوں تو وہ ایک ایفل پی ہوگا اس کو میں ایفل پی کہوں فل نیتھ پیپر اس کو میں گیسٹ پیپر بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ والے ایم سی کیوز کریں اور اس میں سارے چپٹر میں نے کور کر دی ہیں سارے ٹاپکس اور بیسک کونسپٹ میں نے کور کر دی کونسپچول سوال بھی ہیں اور بک کی لائنیں بھی اس کو آپ سولو کرے تو آپ کا اگزیم ہو جائے گا تو یہ سمپل سا کونسپٹ ہے بچے آج کل بڑے زیادہ وہ ہوتے ہیں تھوڑے سے کہ جی اگزیم کی تیاری میں کوئی قصر نہ چھوٹے اور اچھی بات ہے آپ کو ہاتھ پیر مارنا چاہیے جتنی چیزیں آپ سولو کر سکتے کر سکتے لیکن ایک کونسپٹ کلیریفائی کرنا میرا کام ہے کہ جی یہ چیز چونکہ ایک نئی آئی ہوئی ہے بچوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا انمول چیز ہے کون سی ہے جی ایک نئی چیز آگے کہ جس کو اگر نہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا اور اس کی پیچھے لوگ اپنے ہزاروں روپے خرچ دیتے ہیں لیکن سمپل سا کونسپٹ یہ ہے کہ گیس پیپر قطن ایسا نہیں ہے کہ جی ایک اکیڈمی یا ٹیچر کو جی ایم ڈی کیٹ والوں نے ایو ایچس والوں نے ایٹا والوں نے سزاب ایم ایو والوں نے لہا کے ایکزیم دے دیا کہ یہ ایکزیم تم پکڑ لو اور یہ بچوں کو جو ہے نا گیس پیپر بنا دو گیس پیپر ہمیشہ اس طرح سے ہی بنایا جاتا ہے یا پھر جو ہائی یلڈ ٹاپکس کا بھی جو کونسپٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پچھلے سال کے ایم ڈی کیٹ کے قید کا ایکزیم کھولا اچھا یہ دیکھ لے کہ جی سیل میں سے کتنے سوال ہیں انزیم میں سے کتنے سوال ہیں amino میں سے کتنے سوال ہے کہ airborne جو آپ کے دوسرے ہیں ان میں سے کتنے سوال ہے بائو انرجیٹکس میں سے کتنے سوال ہے جس سے زیادہ سوال ہے وہ میں نے کہہ دی ہاں ج جی یہ بہت ہائی عیلڈ ٹاپک ہے جس سے کم سوال ہے میں نے کہہ کہ قدر جو ہے اس کی عیلڈ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اشورٹی اس کو بھی نہیں ہوتی کیا پتہ جو پچھلے سال جس ٹاپک سے جو سلیبس میں تھا لیکن ایم سی کیو ایک بھی نہیں آیا آپ کل کوئی اگزیم دینے جائیں تو اس میں سے ایم سی کیو آج ہے اور جو آپ کے ہائی یلڈ ہیں اور بہت امپورنٹ ٹاپکس ہیں کیا پتہ اس سے ایم سی کیوز کم آج ہیں تو یہ کوئی ہارڈ ان فاسٹ ٹول نہیں ہوتا کوئی ہنڈرڈ پرسنٹ اشورٹی نہیں ہوتی کہ ہائی یلڈ ٹاپکس اگر کہیں آپ کو بتا دیا جائیں آپ کو گیس پیپر دے دیا چاہے تو سو پرسنٹ آپ کا ایکزیم جو اس میں سے آئے گا وہی بات ہے میں ایک بک کل کو نکال دیتا ہوں ہزار ایم سی کیوز کی اس میں سے چالیس پچاس ایم سی کیوز اگر ریپیٹ ہو جاتے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ سیملیر ہے ان کی آپشن سیملیر ہے ان کا کانسپٹ سیملیر ہے میں بھی کل کو کہہ دوں ہان جی جی میری جو بک تھی ہے میرا جو گیس پیپر تھا اس کا سکسیس ریٹ بہت تھا بھئی میں ہزار ایم سی کیوز دے رہا ہوں کوئی نہ کوئی کانسپٹ ریپیٹ ہو جائیں گا کیونکہ سیلیبس تو سیم ہی ہے بک تو سیم ہی ہے سوال جو بینک ہے وہ تو سیم ہی ہے اسی لیے میں بچوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ ان جنجٹ میں نہ پڑیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے گیس پیپر اگر کہیں سے ملے بندے کو فری مل رہا ہے تو جو وہ یوز کر رہے ہیں کہ پچھلے سالوں کا پیٹرن دیکھنے کے لیے آپ کو کہیں سے ملتے ہیں فری ملتے ہیں تھوڑی پرائس میں بشک اگر مل رہے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ تو آپ کر لیں لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ چیزیں اب آن لائن بڑے آرام سے فری مل جاتی ہیں آپ نے پچھلے سال کے جو پاس پیپر ان کو کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ پچھلے سال کس ٹاپک میں سے زیادہ ایم سی کی حضائتیں کس سے کم آئے تھے یہی آپ کے ہائیل ٹاپکس بن جائیں گے جو لوگ پتہ نہیں کتنے کتنے ہزاروں کے بیچتے ہیں اور یہی آپ کا گیس پیپر بن جائے گا جو لوگ آج کل اس کو بڑا جی وہ کر رہے ہیں کہ جی ایم ڈی کیٹ کا گیس پیپر آ گیا ہے ایم ڈی کیٹ کا کوئی گیس پیپر نہیں ہوتا اگر گیس پیپر یہ ہوتا ہے آپ سمجھ لوگے پیپر لیک ہی نہ ہو جاتا تو یہ گیس پیپر یہ ہوتا ہے جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ہائیلڈ ٹاپکس ہیں پاس پیپر میں بہت زیادہ دفعہ سوال آئے ہیں وہ ہی اٹھا کے جی میں اگر ان کو کمپائل کر دوں وہ گیس پیپر بن جائے گا انہی کو کل سیل کر دوں تو جی وہ سارا بس بلے بلے ہو جائے گے کہ ایم ڈی کیٹ کا گیس پیپر نکال ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ بکس اپنی جو ہیں وہ آپ کا گولڈ سٹینڈڈ ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کی پریکٹس بکس آپ نے جو کی وہ آپ کا گولڈ سٹینڈڈ ہے جو آپ نے ٹیسٹ کی ہے اکیڈمیز کے وہ شامل ہوتے ہیں اور فائنلی پاس پیپر کیونکہ پاسٹ پیپر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پاس پیپر آپ کو بتائیں گے کہ جی اگزیم کے اندر ایکچولی سوال کیسے آتے ہیں اکیڈمیز کے سوال جو اتنے مشکل ہوتے ہیں ٹرکی ہوتے ہیں کونسپچول ہوتے ہیں نمبے لمبے نیومیریکلز ہوتے ہیں کیا واقعی اصل ایکزیم میں بھی ایسے سوال آتے ہیں یا نہیں وہ آپ کو بتاتا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کہ ایکچول ایکزیم میں سوال کیسے آتے ہیں اور اگر آپ کی تیاری کمپلیٹ ہوگی اور آپ ایک پاسٹ پیپر سولف کر رہے ہو تو کیا آپ واقعی ایم ڈی کیٹ لیول کی تیاری کر چکے ہو کیا آپ اصل ایکزیم میں اچھا سکور کر سکتے ہو کہ نہیں وہ ایک آپ کو آئینہ دکھا دیتا ہے اور اس کی اکورڈنگلی آپ نے جو پھر اپنی تیاری کو موڈیفائی کرنا ہوتا ہے مزید بہتر کرنا ہوتا ہے اور جو امپورٹنٹ چیزیں وہ کرنی ہوتی ہیں تو یہ میرا بس ایک چھوٹا سا میسیج تھا آپ سب کو میں نے کہا کہ یہ کونسپٹ کلیریفائی کرنا ضروری ہے بینگ یور منٹور اور آپ کا ایک سینئر کے بھی یہ جو ایک چیز مارکٹ میں پھر رہی ہے اس کو آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں کہیں یہ فری سے ملیں گے تو میں اپنے ویٹس اپ گروپس کے اندر بھی شیئر کر دوں گا ہماری کوشش ہی ہوتے ہے کہ بچے ہزاروں روپے خرچ کریں یہ لیکچر بھی لینا یہ بک بھی لینی ہے یہ ریسورس بھی ہے ہماری کوشش ہوتے ہے کہ وہی چیزیں ہم آپ کو فری میں پروائیڈ اگر کر سکتے ہیں تو کر دیں تاکہ بچوں کا جو خام کھا کا جو خرچ ہے وہ نہ ہو اور وہی جو کوئی اگر ٹھونس یا اچھ ریسورسز ہیں جو فری شاید اویلیبل نہیں ہیں جو آپ کو بائے کرنے پڑتے ہیں پیسے دے کے آپ صرف وہیں پہ انویسٹمنٹ کریں تو this was all about today's video دیکھنے کا بہت بہت شکریہ good luck for your exam اللہ حافظ موسیقی